فیرون تیل اُبلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے اُبلنے لگا تو اس نے فیرون باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اس نے کیا کہا وہ کہنے لگی فیرون یہ تو میری دو ہیں میری سو ہوتی تو اللہ کے نام کے آج میں قربان کر لیتا کر جو تجھے کرنا ہے تو پاگل ہو گیا غص میں کہنے گا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چھلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یالہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کفر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوئے اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ امہ امہ بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا رہا ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیر رہیوں ڈول کے دیکھا اور پھر وہ ابری جیسے مشلی تلنے کے لیے جیسے مشلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطر اس نے نہیں نکلنے لیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلنے لیا اور وہ کہہ رہی ہے ماں جی ڈرنہ نہیں صبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یوں ڈالا اس کی تو اہ بھی نہ نکی اور وہ مشلی کی طرح تلی گئی پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے ماں جی تھوڑے دیر کا صبر جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے فیرون کو دیکھا فیرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا نظریں نیچے ہوگی اس کی کہنے لگے میری ایک بات مانوگے میری ایک خواہش پوری کروگے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے انہوں نے کہا پہ پیچھے ہڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینی ہے مجھے دھکا دینی کی ضرور نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں سبحانہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا ہے بچھلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڈیاں اُدھڑ گئیں گوشت اُدھڑ گیا ہڈیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دوں دو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی پچاس سال کی عمر میں میراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک بانگی تھی جو ہزار سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی موسیقی